جب تاہیر اور مہرین سالار کو منسٹر کے بیٹے کی انگینجمنٹ پر دیکھتے ہیں اور وہ بھی تصویریں بناتے ہوئے اس کی شادی کے اوپر تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تب ہی تو صاحبہ کی ماں کو بھی موقع مل جاتا ہے ان دونوں کو باتیں سنانے کا جب مہرین اور تاہیر گھر آتے ہیں تو وہ سالار سے کہیں گے کیا تمہیں کس چیز کی کمی دی ہے ہم نے جو تمہارا خرچہ پورا نہیں ہے جو تم اس قسم کے کام کرنے شروع ہو گئے ہو تب ہی سالار کہے گا آپ میرا سارا خرچ اٹھاتے ہیں لیکن میرے پر میری ذمہ داری ہے اور وہ ہے میری بیوی کی اس کا تمام خرچ اٹھانا ہے میری ذمہ داری ہے اور یہ اپنے ذمہ داری خوب اچھے طریقے سے نبا سکتا ہوں تب ہی مہرین کہے گی اس لڑکی نے تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے پتہ نہیں اس ہو ہو کیا گیا ہے اللہ کرے یہ لڑکی مر ہی جائے تب ہی سالار کہے گا اگر آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہیں تو دعا کریں کہ وہ زندہ رہے کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس گھر سے ایک نہیں بلکہ دو دو جنازے نکلیں گے جب تاہید سالار سے یہ کہتا ہے کہ تم وہاں پہ کام نہیں کرو گے تو سالار سے کہے گا اگر آپ نے مجھے کام نہ کرنے دیا تو میں کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرلوں گا لیکن میں اپنی بیوی کو آپ لوگ کے کمائی ہوئی دولت کے اوپر روٹی کھانے کی جازت نہیں دوں گا تو دچھے طرف آپ دیکھیں گے کہ جب شاہدہ نجمہ سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ کہے گی نمی اور ستارہ میں تو کوئی فرق نہیں رہا